احتساب عدالت نے سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے آمدن سے زائد اساساجات کے کیس پر سمات کی عبدالعلم خان کو سخت حفاظتی انتظامات میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا نیب پروسیکیوٹر وارس علی جنجوہ نے عبدالعلم خان کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی نیب کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ عبدالعلم خان تفتیش کے دوران بلکل تعاون نہیں کر رہے اکتس لوگوں کو تفتیش کے لیے بلوایا تھا جن میں سے آٹھ لوگ پیش ہوئے ابھی اس زمن میں مزید تحقیقات کرنی ہیں لہٰذا مزید جسمانی ریمانٹ دیا جائے عبدالعلم خان کے وکیل عدنان شجابٹ نے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کی عدالت نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عبدالعلم خان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کرتے ہوئے پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا عبدالعلم خان کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست پر سماعت شروع ہونے سے قبل تمام خیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا جبکہ کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں کو بھی باہر نکال دیا گیا جس کے بعد بند کمرے میں کیس پر سماعت ہوئی تاہم احاطہ عدالت اور جڈیشل کمپلیکس کے باہر پی ٹی آئی کی بڑی تعداد موجود تھی